فیمیل کے اندر چاہے آپ میریڈ ہیں یا ان میریڈ ہیں ویجانل ڈسچارج ہونا ایک نارمل پروسس ہے کچھ خواتین لکوریا کے بارے میں پوچھتی ہیں تو لکوریا اٹسلف کسی بیماری کا نام نہیں ہے خواتین میں ویجانا سے جتنی بھی قسم کا ڈسچارج ہوتا ہے اس کو کل ملا کر لکوریا کا نام دے دیا جاتا ہے اب اس ویجانل ڈسچارج میں کچھ ڈسچارج تو نارملی ہوتے ہیں خواتین میں جو کہ آپ کے ویجانا کو اور سروکس کو اندر سے ہیلدی رکھتے ہیں پھر کچھ ویجانل ڈسچارج ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پر ہی ہوتے ہیں جیسے کہ پریگنٹ ہونے پر پریگننسی کا ڈسچارج اور پریگننسی کے دوران تھرو آٹ ویجانل ڈسچارج ہونا یہ بھی ایک نارمل پروسس ہے اوولیشن کے دوران جب انڈا خارج ہوتا ہے فیمیل کے اندر اس وقت بھی ویجانل ڈسچارج میں تبدیلی آتی ہے پھر سیکشل ایکسائٹمنٹ کے دوران انٹرکورس کرنے سے پہلے یا اس کے دوران بھی ویجانل ڈسچارج ہوتا ہے تو یہ تو وہ ویجانل ڈسچارج ہیں جو نارملی ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک خاص قسم کے ویجانل ڈسچارج کے بارے میں جو اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تب بھی آپ کے لئے نقصان دے ہیں اور اگر آپ میریڈ ہیں اور اس قسم کا ڈسچارج آپ کو ہوتا ہے ویجانل سے اور آپ پریگننسی کنسیو کرنے کے لئے ٹرائی کر رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ اس ویجانل ڈسچارج کے ہوتے سمیں آپ کو پہلے تو پریگننسی کنسیو کرنے میں ہی بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی اور اگر فرض کریں آپ پریگننسی کنسیو کر بھی لیتی ہیں تب اگر اس قسم کا ویجانل ڈسچارج بھی آپ کو رہتا ہے تو آپ کی پریگننسی خدا نہ خواستہ ارلی میس کیرج میں کنورٹ ہو سکتی ہے یہ ویجانل ڈسچارج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور انفیکشن کا یہ ڈسچارج کب ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس کی علامات آپ کو کیا ہوں گی اور ڈاکٹرز کیا ٹریٹمنٹ آپ کو اس کے لئے دے سکتے ہیں یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک دعا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات اور روزے قبول فرمائے اور جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں ان کو صحت و تندرستی والی نیک اولاد عطا فرمائے آمین ضرور لکھے گا اور آپ تمام ویورز کو ایڈوانس میں ایدل فطر مبارک ہو اس میں بات کر رہے ہیں ویجانل ڈسچارج کے بارے میں جو انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ دیکھتی ہیں کہ پہلے نورملی جو آپ کو ویجانل ڈسچارج تھا وہ بالکل کلیر تھا ٹرانسپیرنٹ تھا اس کے اندر کوئی کسی قسم کی سمیل نہیں تھی لیکن اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ کے ویجانل ڈسچارج میں تبدیلی آ جائے گی اور کیا تبدیلی آئے گی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ جان لیجئے کہ انفیکشن میں آپ کو کیا کہا ہو سکتا ہے آپ کو بچے دانی کی مو کی سوزش ہو سکتی ہے سرویکس کی سوزش جسے سرویس سائٹس کہا جاتا ہے آپ کو ویجانہ کے اندر سوزش ہو سکتی ہے ویجانائٹس جس کو گولتے ہیں پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز یا پی آئی ڈی ہو سکتی ہے اور پی آئی ڈی کے وجہ سے بھی آپ کو یوٹرس کے اندر سوزش ورم اور انفیکشن ہوگا تو آپ کو بھی جانا سے اس قسم کا ڈسچارج آ سکتا ہے اب انفیکشن آپ کو ہوتی کیوں ہے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے پرسنل ہائیجین اگر آپ اپنے پرسنل ہائیجین کا اچھے سے خیال نہیں رکھتے ہیں اپنے انڈر گارمنٹس کا اچھے سے خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس میں خاص طور پر جو ینگ بچیاں ہیں ان کے پیرنٹس کی یہ رسپونسپلیٹی ہے کہ وہ اس لحاظ سے اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ اپنی پرسنل ہائیجین کو اچھے سے منٹین کر سکیں اب دوسری جو ریزن ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں نارملی بھی وجینہ کے اندر بیکٹیریہ ہوتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ اب نارمل بیکٹیریہ کی گروہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے پھر فنگل انفیکشن بہت زیادہ کومن ہے ییسٹ کا انفیکشن جس کو کہتے ہیں ویجینل ییسٹ انفیکشن بہت زیادہ کومن ہوتا ہے تو فنگل انفیکشن کی وجہ سے آپ کو انفیکٹو ویجینل ڈسچارج ہو سکتا ہے پھر کچھ ایسٹی آئی ہیں سیکشلی ٹرانسمنٹڈ انفیکشن یعنی کچھ انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ کے پارٹنر کو ہیں تو وہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا علامات ظاہر ہوں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو جو بیجینل ڈسچارج ہو رہا ہے یہ انفیکشن کی وجہ سے ہے سب سے پہلے تو آپ کا ڈسچارج بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا ڈسچارج کا کلر چینج ہو جائے گا ڈسچارج کا کلر گریش ہو سکتا ہے ییلو ہو سکتا ہے یا گرین ہو سکتا ہے depending upon infection کہ آپ کو بیکٹیریل ہے یا کہ فنگل انفیکشن ہے تو اس کا کلر ییلو گرین یا گریش ہو سکتا ہے پھر ڈسچارج بہت زیادہ فاؤل سمیلنگ ہوگا فشی سمیل ہوگی ڈسچارج کے اندر آپ کو اپنی ویجینہ میں پرائیویٹ پارٹس کے اندر اور اس کے آس پاس اچنگ کی شکایت رہے گی سویلنگ ہو جائے گی سوزوش ہوگی ایریٹیشن رہے گی خارش کا حساس ہوگا پھر بعض خواہ تین میں اگر انفیکشن ہے تو ان کے لیے انٹرکورس پینفل ہو سکتا ہے ساتھ میں آپ کو یوٹی آئی ہو سکتا ہے یورنی ٹیک کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے آپ کو یورن کرتے ہوئے پین ہو سکتا ہے یورن کے اندر جلن ہو سکتی ہے یورن کے اندر رکاوٹ ہو سکتی ہے انفیکشن اگر ہے تو ساتھ میں کمر درد بھی رہ سکتا ہے انفیکشن کی ویسے ہی آپ کو بخار جیسی علامات بھی محسوس ہوں گی اور پیٹ میں ناف سے نیچے دونوں طرف آپ کو مستقل درد رہ سکتا ہے آپ کا جو ڈسچارج ہے وہ چیزی ہوگا پس کی طرح ہوگا تو ڈیر ایکسپیکٹڈ مادرز اگر آپ کو اپنے ویجانل ڈسچارج میں اس قسم کی کوئی چینج نظر آتی ہے یا اس قسم کی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں تو آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے فوراں سے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر آپ کو ایکورڈنگلی ٹریٹمنٹ دے سکے ہیں اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو انٹی وارٹیکس کا کورس آپ کو دیا جائے گا اگر ویجانل انفیکشن ییسٹ کا ہے تو اس کے مطابق آپ کو انٹی فنگل میڈیسنز دی جا سکتی ہیں جس میں ویجانل انٹی فنگل کریمز یا انٹی فنگل ٹیبڈٹس ہوتی ہیں جو کہ اندر رکھنے کے لیے دی جاتی ہیں تو آپ کا انفیکشن کو اکورڈنگلی ڈاکٹر ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پریگنٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہی ہیں مہواری کی ڈیٹ آنے سے پہلے پریگنٹسی ٹیسٹ کیے بغیر ہی جاننا چاہتے ہیں کہ حمل ٹھہر گیا ہے یا نہیں تین بہت ہی خاص نشانیاں آپ کو بتاؤں گا جو ہنڈر پرسنٹ حمل ٹھہرنے کی علامت ہیں اس کی ویڈیو ابھی اپلوڈ کی ہے نئے چینل پریگنٹسی کیر وان ٹو نائن پر ضرور دیکھئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا